اس بجٹ کا بہت ڈھول پیٹا جا رہا ہے کہ بڑا کرانتیکاری بڑا اچھا بجٹ بڑا وکسد بھارت کا بجٹ ہے جیلوں کو بھی انہوں نے کم بجٹ دیا ارے جیل کا بجٹ تو بڑھا دیجے تین سو کلوز رکھے جیل کا بجٹ جیل کا بجٹ بڑھا دیجے ارے ابھی ہم کو جیل میں بھیجا رہے کل تم کو جیل میں آنا ہے اگلا نمبر تمہارا ہے یہ بجٹ ہندوستان کے بیعپاریوں کے خلاف ہے یہ بجٹ صرف اور صرف موڈی جی کے مطروں کے لیے بنایا گیا ہے یہ ہے آپ کے وکسد بھارت کے کھوکھلے بجٹ کی سچائی آدنی نریندر موڈی جی کی سرکار اگلی یوجنا لے کے آئے گی کہ اس دیس کے نوجوانوں کو مفت میں پانچ کرون کٹورا باتا جائے گا بھیک مانگو یوجنا آپ کی سرکار ریڑی پٹری والوں کا ان کو بھی فوٹی آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتی آپ نے ریڑی پٹری والوں کو کہا اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگاؤ اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگاؤ ہندووں کی مسلمان دلیتوں کی پچھے آدیواسی ہو کیا ہو یا بتاؤ لگوائیے نیم پلیٹ ان پونجی پتیوں کو جنہوں نے اندستان کی بینکوں کو کھانی کرنے کا کام کیا چاٹا و ڈھابا ایک سیکنڈ چاٹا و ڈھابا کوئی لگائے گا کوئی اپنے ڈھابے کے آگے اگر بالمی کی ڈھابا لکھے گا تو آپ لوگ اس کے آن کھانے نہیں جاؤ گے میں جانتا ہوں آپ کی مان سکتا آپ وہ لوگ ہیں آپ دلیتوں سے پچھڑوں سے آدیواسیوں سے علم سنکھوں سے مسلمانوں سے نفرت کرنے کا کام کرتے ہیں سنجے سنجے سنگھ دھنے باد مانیور آپ نے بجٹ پر مجھے بولنے کا موقع دیا میں اپنی بات سرو کرنا چاہوں گا مانیور ہمارے کچھ دوست جو کبھی ادھر ہوا کرتے تھے اب وہ ادھر چلے گئے ہیں ان کے لئے چند پنگتیوں سے اپنی بات سرو کروں گا کہ کیسا یہ حادثہ ہے میری جندگی کے ساتھ کیسا یہ حادثہ ہے میری جندگی کے ساتھ میں ہوں کسی کے ساتھ میرا دل کسی کے ساتھ تو جو لوگ ادھر چلے گئے مانیور ان کا دل ہمارے ساتھ ہے بھلے وہ کسی کے ساتھ ہو مانیور اس بجٹ کا بہت دھول پیٹا جا رہا ہے کہ بڑا کرانتیکاری بڑا اچھا بجٹ بڑا وکسد بھارت کا بجٹ ہے یہ بجٹ کیا ہے مانیور پورے دیس کو پتا چلنا چاہیے کہ بھارت ماتا کی سینہ رکشا کے لیے جو بجٹ آتا ہے اس بجٹ میں کٹوٹی کرنے کا کام کیا گیا 9.6 پرتیسط سے گھٹا کر 9.4 پرتیسط کیا گیا بھارت کا انداتا کسان جو اپنے خون پسینے سے دیس کو چلانے کا کام کرتا ہے مانیور اس کا بجٹ کرسی کا بجٹ 3.2 پرتیسط سے گھٹ 2.0 پرتیسط سے گھٹا کر 3.1 پرتیسط کیا گیا سواست کا بجٹ ہندوستان 144 کرون لوگوں کا دیس سے مانیور لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سواست کا بجٹ 1.97 پرتیسط سے گھٹا کر 1.85 پرتیسط کیا گیا ٹرانسپورٹ کا بجٹ 11.4 آٹھ پرتیسط سے گھٹا کر 11.2 آٹھ پرتیسط کیا گیا پینسن جہاں ایک طرف پرانی پینسن کی بحالی کی مانگ ہو رہی ہے لاکھوں کرمچاری سلک پر ہے اور مانگ کرتے ہیں کہ پرانی پینسن بحال کیا جائے اس سرکار نے پینسن کا بجٹ 5.2 جیرو پرتیسط سے گھٹا کر 5.2 جیرو چار پرتیسط کرنے کا کام کیا انرجی کا بجٹ 2.1 جیرو پرتیسط سے گھٹا کر 1.4 دو پرتیسط کرنے کا کام کیا ویگیانک ویبھاگ کا بجٹ 3.2 پرتیسط کرنے کا کام کیا یہ ہے آپ کے ویگر پرتیسط کی ویگیانک ویڑی پرتیسط بھارت خوکھلے بجٹ کی سچائی ہر ورگ کو آپ نے چوٹ پہنچانے کا کام کیا آپ کہتے ہیں آپ دنیا کی پانچویں بڑی عرط ویبستہ ہیں پانچویں بڑی عرط ویبستہ ہیں ارے یہ تو سچائی بتائیے کہ یہ پانچویں بڑی ارث ببستہ کس کے لیے ہے آپ آپ نے چند پونجی پتیوں کا سولہ لاکھ کرون روپے ماف کیا یہ اس دیس کی سچائی ہے آپ نے سولہ لاکھ کرون روپے پونجی پتیوں کا ماف کیا آپ نے چودہ دیس کے پردان منتریوں نے جتنا کرجہ لیا اس سے دو گناہ کرجہ اکیلے آپ کی سرکار نے لیا آپ نے ڈیل سو لاکھ کرون روپے کرجہ لینے کا کام کیا دیس کو کرج میں دوانے کا کام کیا منور میں بتانا چاہتا ہوں اس سرکار سے کن کن ورگوں کو امید تھی اس سرکار سے امید تھی دیس کے انداتا کسانوں کو کہ آپ ایم ایس پی دو گناہ کریں گے آپ نے ایم ایس پی دو گناہ نہیں کی آپ نے کسانوں کی فوڈ سبسیڈی کا کاٹنے کا کام کیا فرٹیلائیزر سبسیڈی کاٹنے کا کام کیا کرسی چھتر کو دینے والے بجٹ کو کم ختم کرنے کا کام کیا بے روجگاروں کو امید تھی دس سال میں آپ نے کہا تھا مانور بیس کرون نوکریاں دیں گے بیس کرون نوکریاں آپ نے نہیں دی پھر نوجوانوں نے کہا نوکری دو نوکری دو پھر آپ نے کہا پکوڑا تل لو پکوڑا تل لو پھر آپ نے کہا پان کی دکان لگا لو پان کی دکان لگا لو پھر آپ نے کہا چار سال کی نوکری کر لو سینہ میں چار سال کی نوکری میں مانور آپ کے مادیم سے بھارت کے پران منتری سے بڑی بینمرتہ پوروک پوچھنا چاہتا ہوں دیس کے پردان منطری کو 73 سال کی عمر میں تیسری بار پردان منطری بننا ہے لیکن کسان کا بیٹا نوجوان سینہ میں 4 سال کی نوکری کرے گا یہ بھید بھاو کیوں ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں مانیور آپ کے مہدیم سے اس سرکار سے جاننا چاہتا ہوں اگلی یوجنہ کیا آئے گی آپ کی آپ کہہ رہے ہو انٹرنسپ یوجنہ ٹریننگ یوجنہ پانچ ہجار روپے کی ٹریننگ لے لو پانچ ہجار روپے کی ٹریننگ لے لو مانیور پانچ ہجار روپے کی ٹریننگ پانچ سو بڑی کمپنیوں میں آپ دیں گے مجھے بھارت کی سو کمپنیاں آپ بتا دیجئے جس میں ایک کمپنی میں آپ چار ہجار ٹرینی رکھ سکتے ہیں ایک کمپنی بتا دیجئے جس میں آپ چار ہجار پرسکچو آپ رکھ سکتے ہیں ٹریننگ کے طور پر یہ بھی آپ کا آنکھڑا صرف ایک جملہ ہے اس کے علامہ کچھ نہیں ہے آج اب مجھے لگتا ہے ایک ہی یوجنہ باقی رہ گئی ہے مانور وہ یوجنہ ہے کہ ہماری بھارت کی سرکار آدھنی نریندر موڈی جی کی سرکار اگلی یوجنہ لے کے آئے گی کہ اس دیس کے نوجوانوں کو مفت میں پانچ کرون کٹورا باتا جائے گا بھیک مانگو یوجنہ بھیک مانگو یوجنہ لانے کا کام یہ لوگ کریں گے مانور اس دیس میں آپ نے ارث بے وسطہ کو لے کے کہا آپ پانچویں بڑی ارث بے وسطہ ہیں وہ پانچویں بڑی ارث بے وسطہ کا لاب کس کو مل رہا ہے آپ کے چند پونجی پتی مطروں کو جس کا سولہ لاکھ کروڑ روپے آپ نے ماف کیا جو ہجاروں کروڑ لوٹ کر ہندوستان سے چلے گئے مانور میں بڑی بینمرتہ پوروک کہنا چاہتا ہوں مطر وڑی ڈیلیٹی جی ٹھیک ہے سر مانور مانور میں بڑی بینمرتہ پوروک آپ کے مادھیم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس دیس کی ارث بے وسطہ میں ریڑی پٹری والوں کا کوئی یوگدان نہیں جو دس کرون ریڑی پٹری والے پورے دیس میں ہیں ان کا کوئی یوگدان نہیں ہے کیا مانور وہ بھی سرکار کو ٹیکس بھرتے ہیں آپ کی سرکار ان کو بھی فوٹی آنکھ سے دیکھنا نہیں چاہتی آپ نے ریڑی پٹری والوں کو کہا اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگاؤ اپنے نام کے آگے نیم پلیٹ لگاؤ ہندووں کی مسلمان دلیتوں کی پیچھے آدھیواسی ہو کیا ہو یا بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے سرکار کے کہنا چاہتا ہوں مانور اگر نیم پلیٹ لگوانا ہے تو لگوائیے گلے میں نیم پلیٹ نیرو موڈی کے گلے میں نیم پلیٹ لگوائیے کی بیس ہجار کروڑ روپے ہندوستان کا وہ باقی ہے لگوائیے نیم پلیٹ دس ہجار کروڑ روپے ویجے مالے ہندوستان کا باقی ہے لگوائیے نیم پلیٹ گلے میں للت موڈی کے کی تین ہجار کروڑ روپے ہندوستان کا لوٹ کے بھاگ گیا لگوائیے نیم پلیٹ مانور میں کہنا چاہتا ہوں نتین سندیسرا کے کی وہ چھ ہجار کروڑ روپے ہندوستان کا لوٹ کے بھاگ گیا لگوائیے نیمپلیٹ آدانی کے کہ یہ ڈھائی لاکھ کرو روپے کا کرجہ آپ نے ایک آدمی کو دے رکھا ہے لگوائیے نیمپلیٹ ان پونجی پتیوں کو جنہوں نے ہندوستان کے بینکوں کو کھانی کرنے کا کام کیا مانوور مانوور ایک د per ایک دن ایک دن حنوور این لہن آپ آپ تصبرzwôn ایک دن آپ کی کچھ کچھ کہ گئے ہیں فیگرز کے بارے میں باکی تو you can make your point no difficulty about it once again تو the figures which you have given you will have tough time in proving them because these have been taken in stride so all that will be deleted and we will unless you have real factually formed a material use a name make your point thank you sir manover میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کے مادھیم سے کہ اس طرح کے کام دیش کے اندر نہیں ہونے چاہیے بھارت ایک دھرم نیرپیک چراسٹر ہے اور ہم جانتے ہیں اپنی ساماجی بیوستہ میں میں جانتا ہوں ان کے من میں درد ہوگا manover ابھی چناؤ ہارے ہیں یہ اتر پردیش میں تو وہاں پر اگر کوئی بورڈ لگائے گا جاٹاو ڈھابا ایک سیکنڈ جاٹاو ڈھابا کوئی لگائے گا کوئی اپنے ڈھابے کے آگے اگر بالمی کی ڈھابا لکھے گا تو آپ لوگ اس کے آنکھ کھانے نہیں جاؤگے میں جانتا ہوں آپ کی مان سکتا آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کے تدکالین راستپتی سری رامنات کوویج جی کو پربوسری رام کے مندر کے شلن نیاس میں نہیں بلایا آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بوجودہ راستپتی سری مطی دروبدی مرمو جی کو رام مندر کے ادھاٹن میں نہیں بلایا آپ دلیتوں سے پچھڑوں سے آدیواسیوں سے علف سنکھکوں سے مسلمانوں سے نفرت کرنے کا کام کرتے ہیں یہ آپ کی سچائی ہے اس لیے نیم پلیٹ مت لگوائیے نیم پلیٹ لگوانا ہے تو جنہوں نے دیش کی بینکوں کو لوٹا ہے ان کا نیم پلیٹ لگوائیے اور مانیور میں آپ کے مادیم سے اس سرکار سے کہنا چاہتا ہوں ان کا بجٹ پڑھ رہا تھا ان کا بجٹ پڑھ رہا تھا مانیور جیلوں کو بھی انہوں نے کم بجٹ دیا ارے جیل کا بجٹ تو بڑھا دیجے تین سو کلوں لٹے جیل کا بجٹ جیل کا بجٹ بڑھا دیجے ارے ابھی ہم کو جیل میں بھیج آئے کل تم کو جیل میں آنا ہے تم سب کو جیل میں آنا ہے جیل کا بجٹ پڑھا دو جیلوں کو ٹھیک کر دو اگلا نمبر تمہارا ہے جیل میں آنا ہے جیلوں کو تو ٹھیک کر دو اگلا نمبر تمہارا مانوار میں جیل کے بجٹ پر بول رہا ہوں مانوار میں جیل کے بجٹ پر بول رہا ہوں تین سو کروڑ دیا ان کو جیل میں آنا ہے مانوار صدرن کے نیتا جیسے میں امروض کروں گا کہ یہ بہت مارمی کپیل ہے جیل کا بجٹ بڑھانے کے لیے اور اس پر آپ گوھر فرمائیے دنیوا سر ایک پرشت بھومی میں ہے مانوار مانوار اس دیس میں انہوں نے نیائے پالکہوں کے لیے جو بجٹ رکھا وہ ناکافی ہے پانچ کرون کیسے پنڈنگ ہے اس دیس کے اندر اور چھے لاکھ لوگوں کو پورے دیس میں جیلوں میں رکھا گیا ہے جس میں قریب قریب چھتر پرتیسط انڈر ٹرائل ہیں اس کا مطلب آپ کا مقصد نیائے دلانا نہیں ہے آپ کا مقصد کسی معاملے کی سچائی تک پہنچنا نہیں ہے آپ کا مقصد ہے پکڑ پکڑ کے ایک ایک وقتی کو جیل میں ڈالنا آپ نے دلی کے مکھے منتری کو جن کی سگر چھتیس بار پچاس سے نیچے جا چکی ہے آپ نے دلی کے مکھے منتری کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا نہیں مانوار اب ان کو بار بار موقع مت دیجئے مجھے اپنی باپنی کمیں دیجئے میں بنیدنے دیجئے سر برے باپنی کو سنہوں نے حیبہ انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال کے رکھا سنجے راوت کو جیل میں رکھا انیل دیسمک کو جیل میں رکھا سب کو پکڑ پکڑ کے آپ جیل میں رکھتے ہیں بنگال کے تین منطریوں کو آپ نے پکڑ کے جیل میں رکھا آپ کا مقصد ٹرائل کرانا نہیں نیا دلانا نہیں آپ کا مقصد ہم لوگوں کو پکڑ کے جیل میں رکھنا ہے جتنا جیل میں ڈالو گے جتنا جیل میں ڈالو گے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنا جیل میں ڈالو گے اتنا گرت میں جاؤ گے جس نے بھی یہ راج نیتی کی ہے اس کا سماپن ہو گیا ہے ابھی دو سو چالیس پہ پہنچے ہو کل چوبیس پہ پہنچو گے اس کے بعد دو پہ بھی آو گے میں ایک دو منٹ اور میں بس کہہ کہ اپنی بات ختم کروں گا میرے ٹائم میں سے اس کو کٹ لیجئے گا بھید بھاؤ کی بات سب سے بھید بھاؤ ان کو کرنا ہے مسلمانوں سے بھید بھاؤ سکھوں سے بھید بھاؤ عیسائیوں سے بھید بھاؤ دلیتوں سے بھید بھاؤ پچھوں سے بھید بھاؤ اور اب راجیوں سے بھید بھاؤ راجیوں سے بھید بھاؤ مہیلاؤں سے بھید بھاؤ راجیوں سے بھید بھاؤ کیا بھید بھاؤ کی اثر انہوں نے دو لاکھ بتیس ہجار کرون روپے دو لاکھ بتیس ہجار کرون روپے دلی کے لوگوں نے سرکار کے کیندری کھا جانے میں ٹیکس کے روپ میں دیا جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس کے روپ میں بدلے میں ہم کو کتنا ملتا ہے جیرو نو سال سے آپ دلی کو بجٹ نہیں دیتے پنجاب کے لوگ بس میرے میں سے کٹ لیجے سر ایک دو منٹ کٹ لیجے پارٹی پارٹی کے اس میں سے کٹ لیجے پنجاب کے لیے سر پنجاب کا کسان اپنا خون پسینہ بہا کے کھیت میں گہوں پیدا کرتا ہے دھان پیدا کرتا ہے آپ نے آٹھ ہجار کروڑ روپے پنجاب کے وکاس کا پیسہ روک رکھا ہے بپکش کے راجیوں کا پیسہ آپ نے روک رکھا ہے یہ بھید بھاؤ کیوں کر رہے ہیں آپ آپ کیوں کر رہے ہیں آپ لکھتے ہیں راجیوں کے وکاس سے دیس کا وکاس ہے یہ آپ راجیوں کا وکاس کر رہے ہیں ایک ایک کر کے تارگٹ کر کے بپکشی راجیوں کے ساتھ آپ نے بھید بھاؤ کرنے کا کام کیا اور انت میں کوئی مجھے کہہ رہا تھا سارے بجٹ کم کیے کیے سکھا کے بجٹ کو بھی آپ نے کم کر دیا میں نے ان لوگوں سے کہا سکھا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سکھا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں مانوار کیوں لینا دینا نہیں ہے کیونکہ دلی وشیویت دیالے میں منوع سمیرتی پڑھانے جا رہے ہیں یہ لوگ منوع سمیرتی پڑھائیں گے کہ دلیتوں کے پچھڑوں کے جن کو آپ شودر کہتے ہیں آپ شودر کہتے ہیں اگر وہ سلوک سن لیں گے تو ان کے کان میں پارا آپ پیسے ڈالیں گے یہ پڑھائی آپ کر آنے جا رہے ہیں دلی وشیویت دیالے میں یہ پڑھائی آپ کر آنے جا رہے ہیں اس لئے معنیور میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں یہ بجٹ ہندوستان کے کسان کے خلاف ہے یہ بجٹ ہندوستان کے نوجوان کے خلاف ہے یہ بجٹ ہندوستان کے بیاپاریوں کے خلاف ہے یہ بجٹ صرف اور صرف موڈی جی کے مطروں کے لئے بنایا گیا ہے مطروں کے لئے بنایا گیا ہے مطروں کے لئے بنایا گیا ہے